وہ گھر میں آتا تھا گھر میں نوجوان کماری لڑکی تھی اس کو تعویز کے نام پہ کچھ پلا دیا بے ہوشی کی دوا پلا کر اسے اٹھا کر لے گیا اور اس کے ساتھ بدکاری کرتا رہا اس کی عزت کو لڑتا رہا نہ ایمان رہا نہ عزت رہی نہ مال رہا پولس کے مطابق ناروال کی علاقہ شاہ غریب میں پیر صوفی گل حسین نے چند روز قبل بیئے کی طالبہ 21 سالہ سلمہ کو گھر میں اکیلا پا کر اسے نشاور مشروب پلا کر گھر سے نکدی اور زیورات سمیت اسے اقوا کر کے لہوڑ لے گیا اس دوران ملزم میں لڑکی کو زیادتی کا بھی نشانہ بنایا ملزم میں اعترافی بیان میں بتایا کہ وزیسہ 6 ماہ سے سلمہ کے گھر آتا جاتا رہا ہے اور اسے گھر میں اکیلا پا کر اسے بے ہوشی کی حالت میں لہوڑ لے آیا اور اسے زیادتی کی ملزم نے بتایا کہ وہ پہلے بھی اس طرح کی متعدد وارداتے کر چکا ہے پلس نے ملزم کی قبضے سے حسلہ اور نکدی برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے متعصہ لڑکی کا کہنا ہے کہ وہ اس واقعے سے شدید متعصر ہوئی ہے اس نے اپنے مستقبل اور اپنے گھر کے لیے جو خواب دیکھے تھے وہ سب چکنا چور ہو گئے ابھی ایک سٹوڈنٹ ہوں میں پڑھ لے کے کچھ بننا چاہتی تھی میرے بہت سے خواب تھے بہت کچھ کرنا چاہتی تھی میں میں اپنے ماں باپ کے لیے سہارا بننا چاہتی تھی اور اس نے میرا کیریل برباد کر دیا میری زندگی برباد کر دی گھر کے زیور بھی لے گیا نوجوان بچی کو بھی لے گیا اس کو داغ دار کر گیا اور یہ ایک نہیں ہے میں اللہ سے ڈر کر کہہ رہا ہوں یہ ایک نہیں جو پکڑا جائے اس کو تم کہہ کے جان چھڑا لیتے ہو جالی پیر یہ سارے جالی ہیں سچا مرشد محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم جو یہ پیسوں کے بھکاری یہ تعویز فروش تمہارے گھروں میں دیرے لگاتے ہیں ان سے کہو ہمارے گھر میں محمد کا فرمان ہے عرش والے کا قرآن ہے یاد کرو محمد کریم صل اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جس گھر میں سورت بکہ پڑھی جائے شیطان باقی رہتا بن کرو تعویز فروشی کو جب تم اپنی عورتوں کو اپنی بچیوں کو روک لوگے ان کا دھندہ بھی بند ہو جائے گا ان کا دھندہ تمہاری وجہ سے چلتا ہے یاد کراؤ بچوں کو سورت فاتحہ یاد کراؤ اپنے گھر والوں کو سورت بکرہ اپنے گھر میں اس کی تلاوت کرو نہ جادو رہے گا نہ جن رہے گا نہ شیطان رہے گا نہ یہ ظالم مرشد وہاں پر آئے گا انہوں نے تو کاروبار بنا رکھا ہے ایک پیر پتنگ شاہ بخاری ہے وہ اپنی مریدنی کو چلہ کاٹنے کے لیے کہتا ہے کہ گھر میں گڑا گھوٹ کبر بنا اس کے اندر چلہ کاٹ وہ پیر صاحب کی بات سن کے اپنے گھر میں گڑا گھوٹ کے اوپر لکڑی کے تختیں رکھ کر اس گڑے کے اندر بند ہو جاتی ہے اور چلہ کاٹتی ہے کچھ دنوں کے بعد گھر والوں کو ڈر ہوتا ہے کہیں مر تو نہیں گئی پولیس کو بلاتے ہیں پولیس آگے اس کے پھٹے اتارتی ہے پلاسٹک اتارتی ہے اس کو وہاں سے نکالتی ہے اور وہ کہتی میرے مرشد نے کہا ہے میں یہاں سے نہیں نکلوں گی جب تک چلہ پورا نہ ہو جائے یہ چلہ رب کی یاد نہیں ہے یہ محمد کا طریقہ نہیں ہے صل اللہ علیہ وسلم یہ جنات کو رازی کرنے کے لیے جنات کی عبادت کرنے کے طریقے ہیں جو جادو گر بننے کے لیے سیکھنے پڑتے ہیں جو جادو گری کرنے کے لیے حاصل کرنے پڑتے ہیں وہاں سے بھاگتی ہے باہر نکلتی ہے لوگوں کے اندر وہ بڑی پیر نہیں بن گئی کوئی اس کے قدم چوم رہا ہے کوئی اس کو سجدہ کر رہا ہے کوئی ہاتھ چوم رہا ہے پیر پتن شاہ بخاری کے دربار پہ جا کر اہت کرتی ہے کہ اب پولیس بھی آئی تو نہیں نکلوں گی یہ کس کا طریقہ ہے شہناز بی بی رہتی ہے مورید کے کے علاقے بھئیاں والا میں یہ ہے وہ قبر جس میں دفن ہے شہناز بی بی نوفٹ گہری اس قبر میں سات بچوں کی ماں شہناز بی بی کاٹ رہی ہے چلا شہناز بی بی کو نہ تو موت کا خوف تھا نہ ہی کسی ناگہانی آفت کا شہناز بی بی کے گھر کے قریب ہے پیر پتن شاہ بخاری کا مزار جہاں وہ ہمیشہ حاضری دیا کرتی تھی مزار پر جا کر دیر دیر تک وظائف پڑھنا تھا اس کا معبول اسی مزار سے اندھ دیکھے پیر نے حکم دیا اسے قبر میں چلہ کاٹنے کا شہناز بی بی کو قبر میں دفن ہوئے سات دن گزر گئے تھے پھر محلے والوں کو تشفیش ہوئی اس جنونی عورت کے بارے میں شکایت پہنچی پولیس اسٹیشن قبر میں خود دفن ہو جانے والی جنونی عورت زندہ تھی یا چڑھ چکی تھی اندیکھے پیر کے حکم کی بھینٹ پولیس پہنچی بھائیہ والا میں شہناز بی بی کے گھر یہاں سہن کے بیچوں بیچ قبر میں موجود ہے شہناز بی بی پولیس آئی ہے اس کی قبر کھولنے کے لیے قبر کھولنے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح سارے علاقے میں پھیل گئی ہے ایک پھیر جمع ہو گئی ہے اس منظر کو دیکھنے کے لیے شہناز بی بی کے گھر میں قبر کے گرد لگ گیا ہے لوگوں کا رش جس کو یہاں جگہ نہ ملی وہ قریبی گھروں کی جھتوں پر چڑھ گیا ہے دلوں کی دھڑکنیں تیز تھی ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ چلہ کٹنے والی شہناز بی بی ہار چکی ہوگی زندگی کی بازی سات دن سے قبر دفن عورت کی حالت سب کے لیے بنی ہوئی تھی سوالیا نشان پولیس میں پہلے شہناز بی بی کے گھر والوں سے حاصل کی تفصیلات اور پھر شروع کیا قبر کھولنے کا کام تاکہ شہناز بی بی کو قبر سے نکال آ جا سکے زندہ یا مردہ پولیس والوں نے ہٹائی پلاسٹک کی شیٹ اور پھر پھاوڑے کی مدد سے ہٹائی قبر کے اوپر سے مٹی ہر کوئی دمبہ خود تھا مٹی ہٹ چکی تھی اور باری تھی لگڑی کے تختیں ہٹانے کی کیا شہناز بی بی اندر زندہ ہوگی وہاں موجود ہر شخص کے دماغ میں یہی سوال تھا اور اس سوال کا جواب ملنے والا تھا بس چند ہی لمحورت اور پھر ہٹا دیا گیا لگڑی کا ایک تختہ دیکھنے والے حیران رہ گئے لیکن یہ منظر تھا ان کی آنکھوں کے سامنے شہناز بی بی قبر میں بیٹھی تھی آرام سے چادر اڑھے اور کر رہی تھی قرآن پاک کی تلاوت دماغ تسلیم نہیں کر رہا تھا لیکن حقیقت تھی آنکھوں کے سامنے اندیکھے پیر کے حکم پر قبر میں زندہ ہو جانے والی شہناز بی بی بیٹھی تھی زندہ سلامت ہر کوئی سوچ رہا تھا اس اندیک کی قوت کے بارے میں جس کے سہارے شہناز بی بی قبر میں زندہ سلامت رہی سات دنوں تک پولیس والوں نے قبر تو کھول لی لیکن شہناز بی بی کا چلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا اور ایسی حالت میں اسے قبر سے باہر نکالنا کوئی آسان کام نہ تھا پولیس والے کوشش کر رہے تھے شہناز بی بی کو باہر نکالنے کی انہوں نے شہناز بی بی کو کہا قبر سے باہر نکالنے کے لیے لیکن چلے کے لیے زندگی دعو پر لگانے والی جنونی عورت اسی کی بات سننے پر راضی نہ تھی جیسے جیسے اس کو باہر آنے کے لیے کہا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کا غصہ پڑھتا جا رہا تھا اس کا کہنا تھا کہ سب لوگ چلے جائیں اپنے اپنے گھروں کو اور اس کی آواز میں تھی کوئی خاص بات شہناز بی بی تھی جنون کے عالم میں لیکن پولیس والے بھی تھے دھن کے پکے انہوں نے شہناز بی بی کی ایک نہ سنی اور سات دن کے بعد نکال لیا اس کو قبر سے باہر شہناز بی بی کچھ دیر بیٹھی رہی اس کمرے میں پھر اچانک دوڑی پیر پتنگ شاہ کے مزار کی جانب جہاں جا کر وظائف کرنا پہلے ہی اس کا معمول تھا سات دن تک قبر میں دفن رہنے کے بعد یہ عورت نکل آئی زندہ اس کرشمے پر علاقے کے لوگ نہ صرف تھے حیران و پریشان بلکہ کئی لوگ تو ہو گئے تھے اس جنونی عورت کے مرید شہناز بی بی تھی پیر پتنگ شاہ کے مزار پر پولیس جا چکی تھی واپس لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ شہناز بی بی اب بھی چاہتی ہے اپنے چلے کی تکمیل اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنا چلہ ایک مرتبہ نئے سرے سے شروع کرے گی اور اس مرتبہ چلہ مکمل کیے بغیر باہر نہیں آئے گی قبر سے شہناز بی بی چلی تو اس کا راستہ بھرا ہوا تھا عقیدت مندوں سے کوئی اس کے قدم چھو رہا تھا تو کوئی اس کے ہاتھ چھو رہا تھا اور یوں شہناز بی بی واپس پہنچ گئی اسی قبر میں جس میں سے کچھ دیر پہلے اسے نکالا گیا تھا چلے کی